علماء کرام کو اپنی ذات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ازیوم نہیں کر لینا چاہیے یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ جیسا وہ سوچتے ہیں ایک کے لئے جائیں گے میکڈانلز میں جائیں گے ایک انٹر کے فیٹ چکن میں جائیں گے تابکس میں بعد میں بولیں گے رات کو کھانے پر جائیں گے رات پر کھانے کے لئے حرام دھڑی ہے اس کے بعد ہوتل میں ساتھ میں سو گئے اس کے بعد آتا ہے خواتین کا ہی جارہ کہ کہو مومنہ سے مسلمہ سے کہ اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو اپنے ہیٹ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ ڈالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو صرف اپنے شوہر اپنے والد اپنے بیٹو اور ایک لمبی فرشت ہے محرم کی تو محرم کے علاوہ گیر محرم کے سامنے آپ کو ہجاب کرنا ضروری ہے اور سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر انسٹھ میں کہا گیا ہے کہ جب بھی یہاں آیت میں لگا ہے اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورت سے کہ جب بھی وہ بھار جائیں گی تو جلباب پہنے جلباب ہوتا ہے ایک اوک لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کوٹ کچھ لوگ کہتے ہیں اب آیا عربی میں جلباب تو کہ ایک دم ڈھیل آ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی چھیڑیں گا نہیں جلباب پہنو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کوئی کوئی چھیڑیں گا نہیں اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں چھے چیزیں ہیں ہجاب کے بعد نمبر ون ایکسٹینٹ ایکسٹینٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہے مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہے صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے لیکن یہ تو سب مانتے ہیں اقتلافے چہرے پہ اور ہاتھ پہ باقی جسم میں نے تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہے صرف چہرہ اور ہاتھ چھوٹے دوسرا باقی پانچ جو نکتے ہیں وہ خواتین اور مرد میں یقصہ ہے دوسرا نکتہ کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھاچہ دیکھ سکے آپ کے جسم کے کانٹور نہ دکھ سکے تیسرا نمبر کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے تھرو آپ دیکھ سکے چوتھا نمبر کپڑے اتنے بھڑکی لینے ہونا چاہیے چمک دھمک تاکہ دوسرے کو اٹریک کر سکے آپ پینڈے اب آیا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے ہر قدم پہ ٹھپیک چھپک لائٹ آتی ہے چہرے پہ روشنی تو ہجاب کا مقصد ہی گیا نا ڈھیلے ہے آپ کا ہجاب اتنا بھڑکی لہ ہے کلر فلورسن کلر اور اس کے اوپر سیکوینس ہے جیسا لائٹ پڑی تو آنکھ پہ آتی ہے پانچ واپ نکتہ کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے آپ سلیپ نہیں پین سکتے سلیپ عیسائی کی نشانی ہے ٹائی عیسائی کی نشانی نہیں ہے یہ تو میں نہیں پینتا تھا وہ لوگ کو غلط فہمیے آپ انسائکلوپیڈ بیٹینکہ پڑھیں گے تو لیکن ہے ٹائی کیونکہ جو ملک میں بہت تھنڈی ہوتی تھی تو وہ باننے کے لئے ٹائی پینتے تھے آپ اگر جائیں گے کوئی کراہی بھی بائبل میں نے لگے لائے کہ ٹائی سلیپ کی نشانی ہے آپ پادری کا فڑو دیکھیں پادری کیا پینتے توب پینتے توب توب جیسا ٹائنے پینتے یہ کچھ مسلمان کو غلط فہمیے تو کوئی بھی کام کے لئے صحیح کام کے لئے حرام تو کرنے سکتے آپ کتنے بھی بڑے دائے ہو تو میں ہی پینتا ہوں کیونکہ گیر مسلمان کو متاثر کرنے کے لئے کہ کونسا جوکر ہے یہ ٹائی سوٹ ٹوپی ٹھکنے کے اوپر ٹھکنے کے اوپر فرض ہے یا سنت ہے اقتلاف ہے لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مصطب نہیں ہے ادھر مصطب یا فرض میں سمجھتا ہوں فرض ہے امام آدھابی کہتے ہیں گناہ قبیرہ ہے لیکن چاروں اہمائے کہتے ہیں کہ مصطب ہے سنت ہے جو بھی ہے میں کوٹ ٹائپ ہوں لیکن میرے ٹراؤزز میرے پینٹ ٹھکنوں کے اوپر ہیں سر کو ٹھاکنا سنت ہے ٹائے کو پہننا موبا موبا مطلب آپ اپشنل تو پانچوہ نکتہ ہے وہ نشانی مت پہنو جو گہر مذہب کی نشانی ہے سلیپ ٹی کا اور آخری ہے آپ دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو مرد عورت کے کپڑے نہیں پہنو یہ چھے ہے اگر اس کا احترام کریں گے تو پوری پورنگریفی اور پوری یہ ننگاپن دنیا سے نکل جائیں گا افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میرے تقریر کو دیکھتے ہیں جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو وہ احترام کرتے ہیں وہ عام طور پہ اجاملے کرتے ہیں لیکن اپنا ڈپٹا سر پہ لیتے ہیں اور میرے سے دور رہتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے بولتی ہے میرے فین ہے لیکن میرے پہ چڑھ جاتی ہے چڑھ جاتی مطلب میں چڑھ جاتی دیتا ہوں میں پیچھے جاتا ہوں ایک لم دیوال آ جاتے ہیں میں کیا کر رہا چڑھ جاتی ہے یہ مہور ہے میں تو چھونے مینے دیتا ہوں لیکن میرے قریب آتی ہے جب بھی جیسا بھی دو تین میٹر سے کم ہوتا ہے تو میں اور پیچھے جاتا ہوں ڈشنس ہونا چاہیے نا ہم دیکھتے ہمارے معاشرے میں قرآن پڑتے لیکن ہجاب پہ عمل ہی نہیں کرتے یہ جو ہجاب ہے یہ ایک پوائنٹ ہے ہجاب کا یہ چھے نکتے ہیں یہ چھے نکتے ہیں یہ کپڑے کے ہجاب کے بارے میں آپ کس طریقے سے بات کرتے ہیں وہ بھی ہجاب میں آتا ہے کس طریقے آپ چلتے ہیں وہ بھی ہجاب میں آتا ہے سب ہجاب میں آتا ہے صرف کپڑے ہجاب میں نہیں آتا ہے افسوس کی بات جب مسلم معاشرے میں جاتے ہیں تو انہیں ہجاب کی تہذیب نے میں جاتا ہوں کئی مسلمان تاجر ان کی سیکریٹری خاتون کیوں وہ کام کنے بہت اچھا ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں اگر آپ ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت نام ہے رم ہے تو تیسرا انسان شہیطان ہے آپ کی سیکریٹری کو نوٹ دیں گے نا کیا مرد مر گئے کیا دنیا کے سیکریٹری کو ایک مرد 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 اور اڑ جاتا ہے آپ ایک مرد دیکھیں گے اگر جمی سویگرٹ ماہر ہے بات کرنے میں ڈیبیٹنگ میں ماہر ہے وہ جانتا ہے کس طریقے سے مائکروفون کو استعمال کرنا چاہیے اسی اینے لوگ متاثر ہوتے اس سے تو ہم مسلمان کو وہ معاشرے کو نقل کریں گے ایوریج ایک مرد امریکن یو ایس اے میں آٹھ عورت کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے شادی کرنے کے بعد کتنے کے ساتھ سوتا ہے وہ اس طرف میں نے لکھا ہے زنا ایڈلٹری فونکیشن شادی کے پہلے زنا کرو تو انگلیش میں بولتے فونکیشن شادی کے بعد کرو تو بولتے ایڈلٹری